اگر ران شریف صاحب کوئی خود جج رہے ہیں چیف ججگری بلتستان سینر وکیر ان کے ساتھ ہیں تو لگتا یہ ہے بظاہر کہ وہ کوشش کریں گے کہ ڈیلے ہو معاملہ ہی نہیں ان کو بیان الفی نے سممیٹ کرنا پڑے جب وہ مان بھی رہے ہیں اس کے کانٹینٹ بیان الفی بھی آگیا تو پھر ان کے لیے تو بابر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ثابت کے پھر وہ کیسے کریں گے کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں یہ ہوئی تھی اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی دوسری طرف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی سمات ہو رہی ہے رانہ شمیم صاحب کا بیان حلفی جس طرح سے آیا اس پر اب سات دسمبر کی سمات کے بعد تحریری حکم نامہ سامنے آگیا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ عدالت بالکل بھی مطمئن نہیں ہے اور پیر کے دن کا آخری موقع دیا گیا ہے کہ اصل بیان حلفی سامنے لائے آ جائے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بادوی نظر میں یعنی بظاہر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں کہ نیک نیتی نظر نہیں آتی عدالت کو ساتسفائن نہیں کر پا رہے کہ بیان حلفی انہوں نے دیا کیوں اور تین سال بعد وہ کیوں مجبور ہوئے دیا اور پھر برطانیہ میں دیا کوئی وجہ نہیں سمجھا رہی اور اس میں میری شکل الرحمان صاحب کے جواب سے بھی عدالت مطمئن نظر نہیں آتی غلامتر صاحب ابھی تک کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی یہ کہ جواب جمع ہوئے ہیں جواب تسلی بخش نہیں ہے عدالت بلکل بھی سٹسفائن نہیں ہو پا رہی کہ یہ سارا ہوا کس طرح نہ چھاپنے والوں سے وہ جناب کہہ رہے ہیں ہم نے بس چھاپ دیا تھا ہمارا تو قصور نہیں ہے رانشمی کہتی نہیں میرے تو قصور نہیں میں نے چھاپنے کے لئے توڑی دیا تھا میں نے توہینے دالت اس لی نہیں کی کہ ایک پرائیوٹ چیز تھی چھپا کر رکھی ہوئی تھی اس میں جو بھی لکھا ہو توہینے دالت تب ہوتی جب میں دیتا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو جو تھا وہ چھاپ دیا ہمارا کہاں ہے قصور ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ دیکھیں بلکل وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس بھی اور دیگر ساتھی ججز ان کے وہ واقعتاً کربے ہیں اور ان کی جو ہمیں ابزرویشنز نظر آ رہی ہیں جس طرح سے وہ اس کیس کو چلا رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اس ہر حال میں یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ شامل ہو جائے عدالتی کاروائی کے اندر پروسیڈنگز تب ہی آگے بڑھ سکتی ہیں ایک طرف تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے یہ بات جو کہی کہ ہمارے پاس یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ میں نے خود نہیں دیا کسی کو بھی میرے پوتے کے پاس ہے وہ اور میں نہ مجھ سے پوچھا گیا نہ خبر چھاپنے سے پہلے پوچھا گیا یعنی کہ اگر ان سہاربازی صاحب نے خبر کے اندر یہ لکھا کہ ہم نے تو بات کی ہے ان سے دونوں چیزیں ان کی کانٹر ایٹ کار گئی ہیں اب اخبار پبلیشر اور ایڈیٹر اور مطلقہ جنلس ان کو تو سوال کا سامنا ضرور ہوگا ان کو ثبوت دکھانے ہوں گے سہارباز صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں کال کے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں میں نے ان کو کال کی تو پھر کسی اور نمبر سے آئی وہ اگر کہیں گے یہ تو نمبر میرا نہیں ہے یہ پھر ایک معاملہ خراب ہو جائے گا کہ آپ نے جس کا کہا ہے میرا تو یہ نمبر نہیں ہے میں آپ کو ارض کروں کہ اس سے پہلے عدالتوں کے پاس خود کوئی ایسا میکنزم تو نہیں ہوتا کہ وہ شواہد لے لیں وہ اسی طرح سے ان کے پاس یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں یہ ان کے پاس ابزرویشنز ہوتی ہیں ان کے پاس آرڈر ہوتے ہیں آرڈر آف دا ڈے ہوتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ سامیٹ کریں سامیٹ کریں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رانہ شمیم صاحب جو ہے اگر انہوں نے منڈے کو وہ حلف نامہ سامیٹ کر دیا تو وہ سزا پکی ہے ان کی پھر نہیں وہ بات سکتے یہ میں بتاؤں انہوں نے تو آخری موقع ہے ہم فردجرم آئیت کر دیں گے کسی لیے وہ پچھلی کارربائی میں جانا چاہ رہے تھے ملک سے باہر اور عدالت سے اجازت چاہ کر چاہ رہے تھے کہ جی باہر سے لے ہیں ان کے وکیل صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں لطیف آخری صاحب اگر حال نامہ جمع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی پسٹنگ آگے چلیں گی کہ آپ نے ایک ہائی کورٹ کے جج اور سابق چیف جسری خلاف اتنا بڑا الزام لگایا اس کا ثبوت کیا آپ کے آپ کے پاس میں ارز کرتا ہوں دیکھیں نواز شریف کے جو کیسز ہیں نا اگر ہم ان کو مدنظر رکھیں جتنے شواہد جتنے ڈاکومنٹس مانگے گے اس وقت یہ بڑے تیزی سے جاتے تھے یہ لیں جی فلان ڈاکومنٹ یہ فلان ڈاکومنٹ انہوں نے بارہ بیس قریب نا ڈاکومنٹس دے دیئے انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ چیزیں بنا دی جب انہوں کو پتہ لگا کہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہی ہمارے اوپر شواہد کے طور پہ اریجنل ڈاکومنٹس مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں تو شواہد بان جاتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہم ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا انہوں نے پھر اپنا ہاتھ روک لیا وہ مانگتے دیں فلان چیز دیں فلان یہ کیونکہ بارے ثبوت جو ہوتا ہے وہ بدہی کے اس پہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی آپ کالنے آپ نے الزام لگا ہے جی ایڈی میں آپ بات کر رہے ہیں جی ایڈی جے مانگا ابھی جو صورتحال ہے دیکھیں عدالتی کاروائیوں میں ہمیشہ ہوتا ہی ایسے ہے یہ ڈاکومنٹس سیکھ کرتی ہے عدالت مانگتی ہے کہ دیں جو ہی عدالت یہ ان کے پاس چلا جائے گا ان کے پاس ایک اوریجنل چیز کے ہاتھ آ جائے گا رانشمی صاحب کوئی خود جج رہے ہیں چیف ججگری بلتستان سینر وقیر ان کے ساتھ ہیں تو لگتا یہ ہے وظاہر کہ وہ کوشش کریں گے کہ ڈیلے ہو معاملہ ہی نہیں ان کو بیان الفی نے سمیٹ کرنا پڑے جب وہ مان بھی رہے ہیں اس کے کانٹینٹ بیان الفی بھی آ گیا تو پھر ان کے لیے تو بابر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ثابت کے پھر وہ کیسے کریں گے کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں یہ ہوئی تھی اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی دوسری طرف میاں ساکم صاحب پہلی آتی ہے کہ جی انہوں نے یہ باتیں کی کوئی گوال آنا پڑے گا اور پھر یہ کہ وہ دوسری طرف کوئی بندہ تھا لیکن اسوامہ صاحب اس سے آگے بھی دیکھیں نا وہ تو ثابت نہیں کر پائیں گے اب بات آتی ہے جو انصار عباسی صاحب ہیں یا میرش کلو رحمان صاحب ہیں کہ جناب وہ تو ثابت ہی نہیں کر سکے کہ یہ جناب میں نے سنا تھا یا یہ جو میں نے بیان الفی ہے یہ سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے جس نے آگے سٹوری چھاپ دی ایک ایسی ڈاکومنٹ پہ جس کا کوئی جو ہوا میں لٹکا ہو گا ہے بغیر کسی تصدیق کے تو وہ تو پھر اس سے زیادہ ذمہ داری تو اس پہ آگئی اس نے تو کہا جی میں نے تو یہ بیان الفی کے لوکر میں رکھ دیا تھا تو جناب جنہوں نے چھاپا ہے انہوں نے پبلک تو اس نے کیا سٹوری کی بنیاد پر یہ نوٹس ہوا یہ جو کنٹیمٹ کی ساری بنیاد ہے وہ اصل میں وہ سٹوری ہے اور وہ سٹوری اگر نہ ہوتی تو یہ بیان الفی اگلے سو سال بھی پڑھا رہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا تو اصل میرے نظریک اصل جو ملزم ہیں وہ انسارباسی صاحب ہیں اور مشکل اور ارمان صاحب ہیں جن کے حوال میں یہ چھپا اور ان کو اب عدالت یہ پوچھے گی کہ جناب ایک فیک ڈاکومنٹ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی بنیاد پر آپ نے ایک سٹنگ جیج اور ایک چیف جسٹس جو ریٹائرڈ ہیں ان پر جو اضرامات لگائیں ہیں اب آپ ثابت کریں یہ کہتے نا کہ شمین صاحب سے میرا رابطہ ہوا یہ ریکارڈ ہے یہ کافی نہیں ہے یہاں پر سامان صاحب میری پاس نے میرے پاس یہاں پر سو ہیرسے کی چیزیں آتی ہیں میں کہ کوئی بندہ آ کے کہہ کہ چیف جسٹسی خلاف میں پاس یہ چیز ہے تو میں کہ اس کو چھپ دوں گا جب تک کہ میں اس کو ہر چیز اس کی دیکھ لوں گا کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے اور اثر چیز تو یہ لگ رہی ہے کہ یہ ایک کیمپین تھی یہ ایک کیمپین کا حصہ تھا جو لندر سے چیز اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مریم کا جو کیس ہے اس میں جج کو انڈر پریشر لے کے آنا جو کہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے بڑے زبدت طریقے سے اس کو کاؤنٹر کر لی ہے اور یہ جو ایک سازش تھی اس کو ختم کر دیا ہے اب اس سازش کے جو سارے حصے تھے ان کو بے نکاب کرنا ہے مسئلہ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے لوکر میں رکھا تھا انسار عباسی صاحب کے پاس یہ ڈاکومنٹ کہاں سے ہے اس کی کوپی کہاں سے آئی انہوں نے کہاں سے حاصل کی کس نے دی کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے لوکر میں تھا پھر وہ میرے بتیجے کے پاس چلا گیا بتیجہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ جو کہانی ہے یہ بھی دیکھنی پڑیں گی اور انڈر گراؤنڈ جو بتیجہ ہے اس سے یہ انسار عباسی تک کیسے پہنچ گیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ اتنا اسلامی سے کوئی بچ نہیں سکے گا اس کیس میں یہ صرف کہہ دینا انسار عباسی صاحب کا میں نے تو نہیں نام چھاپا تھا جاج صاحب کا اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف سے سب کہہ چکے ہیں یہ تو اس سے بڑا اپنے کرائی میں اس لیے کر دیا کہ ساری ججی مشکوک ہو گئے کہ کسی بھی ججی کو انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہ بات بھی ہوئی ہے عدالت میں کہ یہ بیانیاں ایک باندھ رہا ہے مسلسل عدالتوں کے خلاف خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کہ یہاں پر انفلوینس ہوتا ہے یہ ایک بیانیاں نہیں ہے ایک تسلسل ہے اور اسی تسلسل میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے چاہے وہ آپ آوڈیو بھی دیکھ لیں کبھی کوئی اور چیز ابھی کہا جارہا ہے ویڈیو ابھی بار بار کہہ رہے ہیں گزشتر دنوں ایک سماک چاری تھی کیس کی چیز سامنے اللہ صاحب بھی سماک کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کبھی آج تک کسی نے کسی کو پریشریز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کسی جج کو پریشریز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور یہ فیصلے جو ہوتے ہیں ہمارے ازاد عدلیہ کے فیصلے ہیں سارا کچھ ابھی یہ کاری رہتے ہیں تو ایک دم پتہ نہیں انہیں خیال ہے تو بعد میں وہ کہتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے اس پروسکیڈنگ کے دوران کہا اس نے کہا میرے ہوتے ہوئی جب سے میں چیم جسٹس ہوں اس وقت کے بعد سے میں بات کرتا ہوں بات چوکرزی صدیقی صاحب کا ایفی ڈیوٹ ان کے ہلف نامیں ان کی باتیں صد کی سب سامنے ہیں اچھا اس میں دیکھیں وہ بھی عدالت میں کل رہا ہے سپریم کورٹ میں ہے ایک اپشن تو یہ ہے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں جو بابا ڈوگر صاحب کا کیا وہ ساکر بن سار صاحب کو نوٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیا ان سے دیکھیں ایک شخص نے ہلف نامہ دے دیا فرض کریں وہ سامنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ہلف نامہ ہے وہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ اب دوسرے فریق سے بھی ہلف نامہ مگوائیں وہ ہلفیہ بیان دے کہ یہ کام جو ہے میں نہیں کیا یا ان کی موبائل کی کہ پھر ہلف نامے آتے رہیں گے میں نے دے دیا ہلف نامہ اس کا بھی لائیں اب دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی